اور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو سب سے پہلے دینی علم سکھانا سب سے پہلے دین کا علم سکھانا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر اٹھارہ میں کیا ہے اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معابود نہیں ہے اس چیز کی گواہی ایک تو اللہ دیتے ہیں دوسرا فرشتے دیتے ہیں تیسرا علم والے ہی دیتے ہیں مطلب کیا ہے جس کے پاس علم ہو کہ میرا رب حقیقی معبود ہے میرا دین سچا دین ہے میرے نبی آخری نبی ہے جس کو یہ علم ہو کہ جنت بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے مجھے بتاؤ اب یہ علم لے کر جو نوجوان کالیس کو جاتا ہے جو نوجوان لڑکی کالیس کو جاتی ہے وہ کیسے مرتد ہو سکتی ہے جس کو یہ علم ہو کہ میرا رب میرا اللہ ہی حقیقی معبود اب وہ دوسرے کو معبود کیسے مان سکتی ہے میرے نبی ہی آخری نبی ہے وہ دوسرے کو نبی کیسے مان سکتی ہے تو سکول کے لیے ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں کالیج کے لیے کتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کیا دین کا علم سکھانے کے لیے بھی کبھی خرچ کرتے ہیں نہیں ہوتا ہمارے نوجوان آج سکول کے چھٹیاں مل گئے ہیں ان کے لیے کیا ہیں کمپیٹر سیکھنے کے علاقہ علاقہ کیا ہے کورس کرواتے ہیں لیکن دینی علم سیکھنے کا کورس بھی کبھی کرواتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا کیا کرواتے ہیں نوجوان لڑکے کو اگر علم کے بارے میں اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں پوچھے تو کتنا علم ہے کیا بتا سکتا میرے بھائیو تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے کہ ہم دین کا علم سکھانا پہلے انہیں سچا مسلمان بناو اس کے بعد انجنئر بھی بناو اس کے بعد ڈاکٹر بناو اس کے بعد ٹیچر بناو سب سے پہلے اسے مسلمان بنانے کی ضرورت ہے